بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں السلام علیکم مفتی صاحب ممولتان سے صوفیان اسلم سنینا نام کا مطلب کیا ہے انہیں کا ایک دوسرے سوال ہے کیا مشاتہ فیرون کی بیٹی کی مادی کا نام ہے مشاتہ نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ان میں پہلا نام آپ نے پوچھا ہے سنینا سنینا یہ سنتن کی تصغیر ہے اور اسے طریقے سنن کی بھی تصغیر ہو سکتی ہے تو سنتن کے معنی سال کے آتے ہیں سنن کے معنی دانت کے اور عمر کے بھی آتے ہیں تو سنینا کے معنی ہوئے چھوٹی عمر چھوٹا سال یا چھوٹا دانت یہ تو اس کے معنی آئیں گے باقی سنینا نام کی چونکہ صحابیہ گزری ہے اس لئے سنینا نام رکھنا بہت بہتر ہے باعث برکت نام ہے صحابیہ کا اگر نام ہو تو اس میں ہم کو معنی دیکھنے کی معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی سنینا نام ہم رکھ سکتے ہیں بہت بہت بہتر نام ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے مشاتہ یہ فیرون کی بیٹی کی خادمہ تھی یعنی فیرون کی جو بیٹی تھی اس کے بال وغیرہ بنایا کرتی تھی اسی طریقے سے اس کی خدمت کیا کرتی تھی اور مشاتہ کے اصل معنی آتے ہیں بالوں کے اندر کنگا کرنے والی بالوں کو درست کرنے والی مشاتہ کہتے ہیں وہ عورت جس کا پیشا گھروں کے اندر جا کر بالوں میں کنگی کرنے کا ہو یعنی جو کنگی کرنے والی ہوتی ہیں بال سوارنے والی ہوتی ہیں اس کو مشاتہ کہتے ہیں اور یہ جو فیرون کی بیٹی کی جو باندھی تھی یہ اس کے بال وغیرہ بنایا کرتی تھی تو اس باندھی کناہ مشاتہ تھا اور یہ اللہ کے اوپر امان لگتی تھی اس کا واقعہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک مرتبہ یہ فیرون کی بیٹی کی کنگی کر رہی تھی اور کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگی چھوٹ گئی تو اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا اللہ کے نام سے یہ سن کر کہ فیرون کی بیٹی نے کہا کہ یہ تم نے کیا لفظ کہا ہے کیا اس سے مراد تمہاری میرے باپ ہے وہ نے کہا کہ نہیں اس سے مراد میرا تمہارا باپ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد میرا وہ مالک ہے جو تمہارے باپ کا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار ہے یعنی اللہ اس سے مراد ہے یہ سن کر اس کی بیٹی نے کہا کہ میں تمہاری یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی چنانچہ اس نے بتایا فیرون نے اس کو دربار کے اندر طلب کیا کہ تم کس کو مانتی ہو اس نے جواب بیا کہ میں اسے ایک اللہ کو مانتی ہو جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہم سب کا رب ہے تیرا بھی رب ہے تو اس نے پھر ان کے لئے سزا مقرر کی کہ ان کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر یا کھولتے ہوئے پانی کے اندر ان کو ڈال دیا جائے چنانچہ آگ جلائے گئی اور اس کے اندر پانی کو تیل کو کھلا دیا گیا اور اس میں اس کے بچوں کو اور اس کو آگ کے اندر جلا دیا گیا تو اس کا بہت لمبا واقعہ ہے تو اس طرح سے مشاتہ نام یہ رکھ سکتے ہیں مشاتہ نام کیونکہ یہ اللہ کی نیک بندی تھی اللہ کے اوپر یقین رکھتی تھی اللہ کے اوپر ایمان کی خاطر اپنی جان انہوں نے دی ہے اس اعتبار سے مشاتہ نام رکھنا ہے بہت بہتر ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم موسیقی